اسلام علیکم ویلکم ٹوک ویت پاکستانی موم آج میرے کچن میں بن رہا ہے روایتی زردہ بہت ہی آسان ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وہ طریقہ ہے جو ہماری مائیں استعمال کرتی تھیں اب زردہ بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا بلکل بھی مشکل نہیں رہے گا زردہ بنانے کے لیے پانی میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا نمک زردے کا رنگ دارچینی کا ٹکڑا اور کچھ لونگ چاول میں نے لیا ہے سیلا دو گھنٹے پہلے گرم پانی میں بھگو دیا تھا اب اسے ہم نے 75% کوک کرنا ہے رنگ اگر آپ کو ہلکا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا رنگ اور ڈال دیجئے اور اپنی مرضی کا کلر ایڈجسٹ کر لیں چاولوں کو اوبال کر کچھ دیر پہلے رکھ لیں گے تو پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا زردہ بنانے میں گھی کا استعمال کریں گی تو ذائقہ بہت ہی امدہ آئے گا آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتی ہیں ایک کلو چاول ہیں ایک کلو ہی ہم استعمال کریں گے چینی اور ایک پاؤ گھی یا کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے دیسی گھی یا مکھن ہو تو کیا ہی بات ہے لیکن اس سے ذردے کی کاؤسٹ بہت بڑھ جائے گی گھی کے گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے چھوٹی الائچی اور لونگ اور انہیں چٹکا لیں گے ریسیپی کو مکمل فولو کریں گی تو نو چانس آف فیل زردہ بہت ہی امدہ تیار ہوگا ریسیپی اچھی لگے تو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا گھی کے گرم ہونے کے بعد سب سے پہلے اس میں ہمیں شامل کرنے ہیں چاول آپ باسمتی رائس بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سیلے سے زردہ بنائیں گی تو بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا گھی میں چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس پر تہہ لگائیں گے چینی کی اس پوائنٹ پہ آنچ کو ذرا تیز کر لیں گے اور فول ہیٹ پہ ہمیں اسے دس منٹ تک پکانا ہے میئرمنٹس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک کلو چاول ہیں ایک پاؤں گھی ہے اور ایک کلو ہی چینی ہیں چینی کی لیئر لگانے کے بعد فلیم کو کر لیں گے فول چینی اب پانی چھوڑنا شروع کر دے گی اچھی طرح سے جب شیرہ بن جائے گا تو اسے کور کر دیں گے اور دس منٹ تک پکنے دیں گے اور ساتھ ہی تیاری شروع کر دیں گے دم کی توے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پورے دس منٹ کے بعد دیکھئے کہ شیرہ اچھے سے بن چکا ہے چینی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے توے پر اور فلیم کو بلکل لو کر کے اب ہمیں پورے ٹوینٹی منٹس کے لیے پکانا ہے اور لیجیے جناب ہمارا مزیدار سا روایتی زردہ تیار ہو چکا ہے گارنش کر لیں گے جو بھی ڈرائی فروڈز آپ کے پاس موجود ہیں اس سے گارنش کر لیں گے لیفٹ اوور جو مٹھائی ہوتی ہے اسے آپ فریزر میں رکھ دیا کریں اور جب بھی زردہ بنائیں گے آپ کا بہت ہی کلر فل سا ڈیکوریشن تیار ہو جائے گا آئیے اب اللہ کی نیمتوں کا اور اس خوبصورت زندگی کا شکر ادھا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین